بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ساتھ میں اللہ رب العزت کی رحمت برکت کو لے کر آتا ہے ایسی موصلہ دھار بارش ہوتی ہے رحمت خداوندی کی اس ماہ مبارک میں کہ اس کے کیا کہنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں رمضان المبارک کا نام رمضان رکھا گیا اور وہ اس لیے رکھا گیا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ پہلے آیا شروع میں سب سے تو اس وقت بہت خطرناک گرمی تھی رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلسہ دینے والا جلسہ دینے والا تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب رمضان مبارک کے مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا جلسہ دینے والا مہینہ اس لیے رکھا گیا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو جلسہ دیتا ہے اللہ حافظ رمضان کی قدر وحی کرتا ہے جس کو حقیقی معنوں میں پتا ہوتا ہے کہ کس قدر عزیز مہینہ ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کس قدر عزت و مرتبہ ہے آقا کریم علیہ الصلاة والسلام اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے کسر سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے اے اللہ ہمارے عمر کو اتنی دراز عطا فرماؤں کہ ہم رمضان تک پہنچ جائے یہ دعا وحی کر سکتا ہے جس کے دل میں اس ماہ مبارک کی عظمت ہو قدر و قیمت ہو اور وہ جانتا ہو کہ ماہ مبارک کس قدر اللہ رب العزت کے ہاں عزت و مرتبہ رکھتا ہے اس ماہ مبارک میں بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اپنے رو کے لئے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آخر کیوں اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھاتا ہے اس ماہ میں تو آپ اگر غور کریں گے آپ اگر دیکھیں گے کہ رمضان مبارک کے آنے کا مقصد کیا اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو کیوں پیدا کیا کیوں رکھا آپ دیکھو ماہ مبارک دلوں کی سترائی کا مہینہ ہے انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے جب ایک گاڑی کو بار بار یوز کیا جاتا ہے تو کچھ دن کچھ اوقات تو ایسے آتے ہیں کہ پھر اس کی سروس کرانی پڑتی ہے کھول کر کے اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا بندہ گیارہ مہینے غافل رہا بھول گیا تھا اللہ کو عبادات کو بھول گیا تھا تو اللہ رب العزت نے اس ماہ کا احتمام کیا کہ اس ماہ میں شیطان لعین کو بھی اللہ رب العزت نے قید کر دیا اور یوں مقصد بیان کیا اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم پریزگار بن جاؤ تاکہ تمہیں پریزگاری مل جائے تم تقوی شعار ہو جاؤ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ تو یہ ماہ انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لئے انسان کی جو روحانیت ختم ہو گئی تھی اس کی روحانیت کو عروج عطا کرنے کے لئے اس کو اللہ کا قرب عطا کرنے کے لئے کہ بندہ اپنے رب سے قریب ہو جائے جب کسی سے عشق ہوتا ہے تو وہ عشق امتحان طلب کرتا ہے اب اس کے اندر امتحان کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے چاہے وہ بھوکا رہ کر کے ہو چاہے پیاسا رہ کر کے ہو چاہے خواہشات کو روکے رکھ کر ہو چاہے مال کو لٹا کر ہو چاہے تقوی شعار بن کر ہو ہر طرح سے امتحان ہو سکتا ہے تو عشق خدا بھی جب بندہ خدا کا قرب طلب کرے جب بندہ خدا سے عشق کرے تو اللہ رب العزت بھی امتحان لیتا ہے بندے کا بھوکے رکھ کر پیاسے رکھ کر خواہشات کو روکے رکھ کر کہ بندہ اپنے رب کے ہاں ایک منزل پائے اروج پائے قرب خاص پا کر کے وہ بلندی پاتا جائے اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر ہو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی عزت ہو تو پیارے آقا کے پیارے دیوانو یہ ماہ مبارک انسان کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے تو اے امت محمدیہ اے ایمان والو اے مومنین اے مومنات یہ اپنے اندر اہد کر لو کہ اس ماہ میں بھی ہم گناہوں سے بچیں گے اور دیگر ماہ کے اندر بھی اس ماہ کی برکت سے گناہوں سے رکے رہیں گے عبادات اور تقوی شعار بن جائیں گے عبادات کی پابندی ہر صورت ہم کریں گے اور توحید اور رسالت کو تھامے رکھیں گے تاکہ دونوں جہان میں کامیابی سے اللہ رب العزت ہم کو ہم کنار فرمائیں